بریلی میں ہو رہی تابر توڑ اپرادک بارداتوں کے بیچ پولیس کے لیے ایک راہت بھری خبر ہے پولیس نے ایک بڑے انتر راجی گینگ کا پردہ فاش کیا ہے پولیس نے دھائی دردن سے ادھک لوٹ ڈکیتی کی بارداتوں کو انجام دے چکے ماشٹر مائنڈ اور اس کے دو ساتھیوں گرفتار کر لینے کا دعویٰ کیا ہے ساتھی شہر کے دو سرافہ کارواریوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ کارواری ان بدماثوں سے لوٹے گئے زیبرات کھریتے تھے پولیس پکڑے گئے لوگوں کے پاس سے سونے چاندی قریب ڈھائی لاکھ کے زیبرات اور دو لاکھ ستتر ہزار روپے نقد دو تمہنچے چھے زندہ کارتوس اور ایک چاکو برامت کرنے کی بات کہہ رہی ہے پولیس اسے اپنی بڑی کامیابی مان رہی ہے اس کو دیکھ لیا جائے اور اس طریقے سے ان لوگوں نے اکٹھا کیا سبھی لوگوں کو چارمان لوگوں کو اور اس کے بعد پہ بس میں روپ کی گھڑنا کو کاریٹ کیا اس کو جلوازی میں ہے کون پڑھیاں کہیں گے بھرا ہوا پورا یہ ابھیوں جو حسین وغنڈو ہے یہ ایک ہمارے یہاں تھانا سی بی گن چھیتر میں ایک لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی دنہ تیس گیارہ کو اسی کے سندر میں ہم لوگ پوری ہماری بریلی پولیس کی ٹیم اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور اس گھٹنا میں پانچ لوگ ابھی گریبتار ہوئے ہیں جن کے پاس سے جویلری کیس اور اسلحہ برامد ہوئے ہیں ان سے جب پوستاش کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس چھیتر میں لگاتار گھٹناے کر رہے تھے جس میں سیرگرڈ سیسگرڈ بہیڑی دیورنیا ہافیج گنج یہاں سب سے یہ وانچیت تھے یہ گینگیسٹر بھی ہیں ہسٹی سیٹر بھی ہیں اور لگاتار جیل سے چھوٹ کر آنے کے بعد یہ لگاتار اپراد میں سملیت رہ رہے تھے ان کی کرمنل ہسٹی کا اتحاس یہ ہے کہ ایک ایک وقتی پہ تیس تیس مقدمے قریب ہیں اور یہ لگاتار جیل سے چھوٹنے کے بعد اپراد ہی کاریت کرتے تھے اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جیل بھیجا جا رہا ہے انہوں نے ساہی میں ایک بس میں لوٹ کی تھی چلتی ہوئی بس میں انہوں نے دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی انہوں نے بس رکا کر کے پھر لوٹ کر لی تھی سیوی گنج میں انہوں نے پردھولی میں خان گوٹیا میں اور بینی پور چودری میں سبھاسنگر میں بھی لوٹ کی تھی یہ لگاتار اس طرح کی گھٹنائے کر رہے تھے اب یہ ساتر گینگ ہے جو انتر راجیے گینگ کے روپ میں ہے یہ ان کے ہریانہ دلی اور اتراخنڈ میں بھی انہوں نے کئی اپراد ہی اپراد کیے ہیں ان کے اپراد ہی اپراد ہی کی تحاس کا پتہ کیا جا رہا ہے وہاں سے بھی سمپر کیا گیا ہے اور جو بھی جہاں آس پاس کے چھیتروں میں انہوں نے گھٹنائے کیا ہے ان سبھی سے سمپر کر کے ان کا اور بھی کٹھن کاروائی کی جائے گی ان کے ساتھ انہوں نے انگینت وارداتے کی ہیں جس میں تیس تو ان کے اوپر لگاتار مقدمے چل رہے ہیں یہ گینگ ایشٹر بھی ہیں یہ بہت ہی نٹوریس کرمنلز ہیں یہ پورا گینگ ہے اس کا گینگ لیڈر ہے ان کا حسین ارپ گڑڈو حسین ارپ گڑڈو ان کا گینگ لیڈر ہے جو لگاتار یہ گروپ اورگنائز کر کے کام کرتا رہا ہے لوٹ پارٹ کی گھٹنائے کرتا رہا ہے پورے چھتر میں اب ان کو گرفتار کر کے بھیجا جا رہا ہے برامتگی میں جوہلی برامت ہوئی ہے اور ان کے ساتھ اسلحے بھی برامت ہوئے ہیں